ایک شخص نے بڑا خوبصورت ایک مکان بنایا محل بنایا تو جب بھی کوئی دیکھنے کے لیے آتا ہے تو اس عمارت کو دیکھ کے وہ اش اش کرتا ہے اتنی خوبصورت عمارت ہے اس کی تازین و عرائش اس کی خوبصورتی اس کا نقش اس کا ونگار بڑا خوبصورت ہے لیکن دیکھنے والا گھومتے گھومتے جب وہ ایک کونے پہ جاتا ہے تو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہوتی ہے تو دیکھنے والا حیران ہو کہتا ہے کہ اگر یہاں ایک اینٹ لگی ہوتی جگہ خالی نہ ہوتی تو عمارت کا حسن مکمل ہوتا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو نبوت کا محل کھڑا کیا تھا کسر نبوت تھا اس میں جو خالی اینٹ کی جگہ تھی اللہ نے مجھ محمد سے پور کر دی فرمایا اب یہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا ہے لہٰذا اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا دیکھیں میرے اور آپ کے آقوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نبی آئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تو انہوں نے قوم کے سامنے آکے رکھا کہ لوگو اللہ موجود ہے قوم سوال کرتی ہے کہ اگر اللہ موجود ہے تو آپ نے دیکھا ہے تو ہر نبی یہ جواب دیتا ہے کہ دیکھا نہیں سنا ہے جبریل سے کہ اللہ موجود ہے تو ہر نبی نے آکے سنی ہوئی گوائی دی اللہ ہے قوم نے کہا دیکھا ہے کہا دیکھا نہیں جبریل سے سنا ہے کہ وہ ہے لیکن جب میرے اور آپ کے آقوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو جمع کیا اور حضور فرمایا لوگو اللہ ایک ہے قوم نے کہا آپ نے دیکھا ہے حضور فرمایا رائے تو ربی فی احسن سورہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں اس کی خوبصورت سورت ہے میں نے اس کو دیکھا ہے میراج کی رات جا کے حضور نے دیدارِ باری تعالیٰ کیا ہے کہا دیکھ کے آ رہا ہوں کہ وہ ہے میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا اس کے اوپر شریف اس لائک ماہِ رمضانِ آپ لوگ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں پردے لگئے ہیں موتاقفین بیٹھے ہیں انتیس رمضان کی رات ہے اور انتظار ہے کہ چاند نکلتا ہے جا نہیں نکلتا امام مسجد بھی انتظار میں قوم بھی بیٹھی ہوئے موتاقفین بھی انتظار میں کہ کب اعلان ہو اور ہم پھر گھروں کو جائیں تو ایک شخص نے آکے کہا امام صاحب سے کہ جناب چاند نظر آگیا ہے تو آپ اعلان کریں کہ صبح عید ہے تاکہ یہ اعتقاف کے پردے شردے کھول لیں گھروں کو جائیں امام صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ نے چاند دیکھا ہے وہ کہتا دیکھا نہیں لیکن شور مچا ہوا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہے سنا ہے لیکن دیکھا اب نہ اس کی تصدیق ہوگی نہ اس کی تقضیب ہوگی نہ اس کو کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے نہ کہیں گے سچ بول رہا ہے اس کو کہیں گے بیٹھ جاؤ دوسرا بندہ آیا جناب اعلان کریں چاند نظر آگیا دیکھا ہے وہ کہتا دیکھا نہیں سنا ہے بیٹھ جاؤ تیسرا آیا چوتھا آیا کوئی اٹھ دس لوگ آکے بیٹھ گئے ان کے بعد ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جناب اعلان کریں کہ چاند نظر آگیا ہے تو یہ پردے کھول لیں اور عیف کی نماز کا اعلان کریں دیکھا ہے وہ کہتا دیکھا ہے تو آکے کہہ رہا ہوں دیکھ کے آیا ہوں اب اعلان بھی ہو گیا پردے بھی کھول گئے موتاکفین بھی چلے گئے وہ جو پہلے آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے اب وہ بھی سچے ثابت ہو گئے ان کی صداقت پہ بھی مور لگ گئی جنہوں نے کہا تھا سنا ہے کہ چاند ہے پھر ایک نے آکے کہا میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ ہے پہلے بھی سارے سچے اعلان بھی ہو گیا پردے بھی کھول گئے موتاکفین بھی چلے گئے اعلان بھی ہو گیا رات کے دس بج رہے تھے کہ پھر ایک بندہ آیا توجہ چاہوں گا نفس مسئلہ کی طرف اس نے آکے کہا کہ مولانا اعلان کر دیں کہ صبح عید ہے چاند دیکھا ہے وہ کتا دیکھا نہیں سنا ہے اس کو امام مسجد کہیں گے کہ اگر سنا تھا تو پہلے آتے اب تو وہ آیا ہے جو دیکھ چکا ہے جو سنے ہوئے تھے وہ پہلے آئے تھے اب جس نے چاند دیکھ لیا اس نے گواہی دے دی تو جب دیکھنے والا گواہی دے دے تو اس کے بعد سنی سنائی بات کی گواہی دینے والے کا اعتبار نہیں ہوتا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کہتے رہے اللہ ہے قوم پوچھتی دیکھا ہے وہ کہتے دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے جبریل سے کہہے پھر میرے نبی نے آکے کہا لوگو اللہ ایک ایک کہا دیکھا ایک کہا دیکھ کے آیا ہوں تب ہی تو کہہ رہا ہوں پہلے بھی سچے ثابت ہو گئے اب اس کے بعد کوئی کادیان سے اٹھ کے آکے کہے کہ اللہ ہے میں نے سنا ہے کہ ہے تو ہم کہیں گے اگر سنا تھا تو پہلے آتے اب وہ آ چکا ہے جو سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے جب دیکھ کے آنے والا آ جائے تو اس کے بعد سنی سنائی بات کرنے والے کا یقین نہیں ہوتا صاحب اب تیری ضرورت نہیں کیونکہ اب وہ آ چکا ہے جو دیکھ کے آیا ہے اس لیے حضور علیہ السلام تو سلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہاں اعلان کیا ہوا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اب بھی ہیں اور قیامت تک حضور کی ہی نبوت کا دنکہ بجے گا اس وقت ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنے بچوں کو تعلیم دے اور یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں آگے فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّا أُعَلَى الْكُفَّارِ وَالَّذِينَ مَعَهُ جَوْ اس محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں جو ان کے ساتھی ہیں ان کی شان کیا ہے فرمایا کہ اَشِدَّا أُعَلَى الْكُفَّارِ وہ کافروں پہ سخت ہیں اگر مقابلہ اسلام اور کفر کا ہو جائے تو پھر ان کی طرح مثال دنیا میں کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا ہم تو کمزور لوگ ہیں نا رشتے نبانہ جانتے ہیں رشتے داریاں ہیں ایمان دین سب سے پیچھے ہوتا ہے پہلے رشتے دار ہوتے ہیں ان کا یہ انداز نہیں تھا جانتے ہو جب حضرت ام حبیبہ کے ہاں ان کا سکا باپ آیا ابو سفیان جو حضرت ایمان سے قبل کی بات ہے بیٹی کو ملنے کے لئے آئے اور سکا باپ تھا تو حضور کا بستر بچا تھا تو وہ بیٹھنے لگے تو بیٹی نے کہا کہ ابا جی ٹھہر جائیں ذرا انہوں نے بستر کو لپیٹا ایک سائٹ پہ کیا وہ سمجھی کہ میں باپ ہوں دیر کے بعد بیٹی کے گھر آیا ہوں بیٹی کو ملنے آیا ہوں تو کوئی اچھا بستر بچائے گی انہوں نے وہ بچا ہوا بستر اٹھا کے کہا اب بیٹھ جائیں اس نے کہا پترباد کی سمجھ نہیں آئی بیٹیوں کے گھر باپ آئیں تو بیٹیاں عزت دیتی ہیں احترام کرتی ہیں اچھی چیزیں بچاتی ہیں اور تو نے بچا ہوا بستر بھی اٹھا کے کہا اب بیٹھ جاؤ یہ ماجرہ کیا ہے تو بیٹی بول کے کہتی ہے ابا آپ کفر میں ہیں ناپاک ہیں یہ میرے محمد کا پاک بستر تھا یہاں رشتے پیچھے ہوتے ہیں ایمان آگے ہوتا ہے ہم چونکہ کمزور لوگ ہیں ہم رشتہ داریاں دیکھتے ہیں یہ تعلق ہے رشتہ ہے بیٹی ہے بیٹا ہے ایمان سب سے پیچھے رہ گیا ہے اور باقی چیزیں ہماری پہلے چلی گئی ہیں لیکن وہاں یہ کیفیت نہیں تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو اچھا صحابہ کے اندر آتا ہے کہ سب سے نرم مزاج شخصیت حضرت ابو بکر تھے نرم مزاج تھے رقیق القلب آپ جانتے ہیں کہ جب حضور نے ایام مرس کے اندر حضرت امہ آئشہ صدیقہ سے کہا تھا کہ آئشہ ابو بکر کو کہو کہ میرے مسلے پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے انہوں نے یہی حضرت پیش کیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ نرم مزاج ہیں آپ کو نہیں پائیں گے تو نہیں پڑھا سکیں گے وہ نرم مزاج تھے لیکن جب ایمان اور کفر کا معاملہ آتا ہے تو پھر جو امت کا نرم مزاج شخص ہے اس کا حال دیکھے ذرا بیٹا عبد الرحمن ایمان لاتا ہے بدر کے بعد گھر میں بیٹھتے ہیں آپس میں بات چیت چلی بدر کا تذکرہ چلا تو بیٹا کہنے لگا ابباجی آپ بدر کی جنگ میں ایک لمحے بلکل میری تلوار کی زد میں آگئے تھے میں چاہتا تو آپ کا سر کلم کر دیتا لیکن میں نے تلوار اٹھا لی سوچا میرا باپ ہے گردن کٹے گی خون بہے گا تو گھر تو میرا اجلے گا باپ تو میرا ہے تو میں نے تلوار اٹھا لی یہ بیٹے نے بات سنا ہی تو پھر باپ آگے سے کیا بولتا بیٹے کو یہ تھا کہ باپ داد دے گا تحسین کرے گا شاباز دے گا لیکن باپ کی ایمان کا لیول اور تھا بیٹے سے کہنے لگے تو نے تلوار اس لیے اٹھا لی تھی کہ تو کفر کی طرف سے تھا کاش کہ تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں تو یہ بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا یہ ان کے ایمان کا لیول ہے ایمان ہے ان کا حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے تھے اور ان کا باپ جراح کفار کی طرف سے تھا اور آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت عبیدہ حضور کا دفاع کر رہے ہیں اور ان کا باپ جراح بعد بار آکے حضور پہ حملہ کرتا ہے آپ کہتے ہیں میں نے دو تین دفعہ آنکھ کے اشارے سنکا کہا کے پیچھے ہو جاؤ لیکن جب مجھے لگا کہ یہ حضور کو نقصان دیں گے پھر میں نے باپ نہیں سمجھا پھر میں نے آگے بڑھ کے تلوار چلائی تو میرے ہاتھوں سے میرا باپ وصلے جنم ہوا بیٹا باپ کا سر کلم کرتا ہے جب رسول اللہ کی ناموس کا اور تحفوز کا مسئلہ آتا ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں جوان ہیں بدر کے دن جب جنگ ختم ہوئی نا تو جو قیدی پکڑے گئے تھے صحابہ ان کو رسیوں میں باندھ رہے تھے کہ لے جائیں گے مدینے اور ستونوں سے باندھیں گے تو حضرت عمیر کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی ان کے سکے بھائی کو جو کفر کی طرف سے تا پکڑا گیا ان کو رسیوں میں باندھ رہا تھا آپ کیا سوچیں گے کہ بھائی کے بھائی کے بارے میں جذبات کیا ہوتی ہے ایک بھائی کفر کی طرف ہے ایک ایمان کی طرف ہے اور حضرت عمیر نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک مسلمان ان کے بھائی کو پکڑ کے رسیوں میں باندھ رہا ہے آپ کیا سوچیں گے کیا کہا ہوگا لیکن جو ایمان کا لیول تھا وہ بڑا کمال تھا اپنے بھائی کو رسیوں میں باندھتے ہوئے شخص کو دیکھ کے کہا اس کو ذرا مضبوطی سے باندھنا اس کی ماں بڑی امیر ہے فدیہ میں بہت کچھ دے گی یہ ان کا ایمان تھا جب بدر کے قیدی پکڑ کے لائے گئے تو حضور فرمایا کہ ان کا کیا کریں فضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بول کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو پکڑا دے اپنے ہاتھ سے قتل کرے اس کو یہ وہاں ایمان کی کیفیت کفر کے اوپر سختیں اسلام اور کفر کا آمنہ سامنا ہو جائے پھر وہ کوئی رشتہ کوئی ناتہ نہیں دیکھتے لیکن دوسری طرف فرمایا کہ رُحَمَا عُبَيْنَهُمْ آپس میں بڑے رحم دل ہیں آپس میں شیر و شکر ہیں ایک دوسرے کے اوپر جان نچاور کرتے ہیں ان کا کتنا قرب تھا کچھ چیزیں میں نے پچھلے درس پہ بھی ذکر کی تھی ایک کی بات آپ کے سامنے رکھ کے میں آگے بڑھتا ہوں حضرتِ سجدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا کون عمر جس کو میرے نبی نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا اے اللہ اسلام کو عمر دے دے اسلام کی عزت بنتی ہی عمر کے ساتھ ہے سارے صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں لیکن عمر میرے نبی کی مراد ہے بتاؤ نا اس کی عظمت کا کنارہ کون ڈھونڈے گا جس کو نبی بھی مانگ کے لے جس کے بارے نبی فرمائیں اللہم آئیز الاسلام بعمر اے اللہ اسلام کی عزت بنتی ہی عمر کے ساتھ ہے اور ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا یا اس عمر کی اتنی عمر اور ہوتی تو دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب بچتا ہی نہ ہر طرف اسلام کا غلبہ ہوتا اگر ایک عمر اسلام کو اور مل جاتا وہ عمر جس کے بارے میرے نبی فرمائیں کہ ہر عمت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے جس پہ الہام ہوتا ہے اللہ اس کے دل میں باتیں الکا کرتا ہے فرمائے میری عمت کا محدث دیکھنا ہو تو میرے عمر کو دیکھو جس پہ اللہ الہام کرتا ہے وہ عمر جس کے بارے نبی فرمائے میرے عمر کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں تک عمر کا سایہ پڑتا ہے وہ عمر اس کا دور ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو گھر سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ فجر کا وقت ہے میں نماز پڑھنے گیا مسجد نبوی میں خواب میں میں نے دیکھا کہ مسلح پہ حضور کھڑے ہیں اور ہم سب نے پیچھے سب بنائی اور حضور نے فجر کی نماز میں دو مخصوص صورتیں پڑی ایک رکعت میں ایک اور دوسری میں دوسری حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے گھر میں خواب دیکھ رہا ہوں جب نماز پڑھی جا چکی تو حضور نے سلام پھیرا تو حضور رخ سیابہ کی طرف کرتے تھا ٹیک لگائی حضور بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں کسی نے خجوروں کو ٹوکرہ لاکے رکھا خواب دیکھ رہے ہیں تو حضور نے میری طرف دیکھ کے کہا علی یہ تقسیم کر دے حضرت علی فرماتے میں نے سب کو ایک ایک خجور دی ٹکرہ لاکے حضور کے سامنے رکھا تو حضور نے ایک خجور اٹھا کے مجھے بھی دی میں نے موں میں رکھی اور اسی اصنا میں فجر کی آزان ہو گئی میری آنکھ کھلی تو زائقہ میرے موں میں تھا میں نے وضو کیا اٹھا مسجد کی طرف گیا لیکن نشہ تھا اس خواب کا جو حضور کو دیکھا تھا کہتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تو جہاں میں نے خواب میں نماز پڑی تھی اسی جگہ میں سب میں کھڑا ہوں اور جس مسلح پہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا تھا اس مسلح پہ حضرت عمر کھڑے جو صورتیں حضور نے خواب میں پڑی تھی وہی صورتیں حضرت عمر نے پڑی اسی ترتیب سے پڑی سلام پھیرا جہاں حضور نے ٹیک لگائی تھی خواب میں دیکھا اسی جگہ حضرت عمر نے ٹیک لگائی حضرت علی کہتے ہیں وہ رات خواب دیکھا صبح آیا تو سب کچھ وہی عجیب کفیت ہے میں انتظار میں تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے تو اچانک کسی نے کھجوروں کا ٹوکرہ لاکے حضرت عمر کے سامنے رکھا اگری بات سنیے گا آپ کو لطف آئے گا ایمان کے دریجے کھول دیں سب رسول اللہ کے پھول ہیں سب کی تربیت مصطفانی کی اور ایک ہی گلسن کے پھول ہیں کوئی ابو بکر ہے کوئی عمر ہے کوئی عثمان ہے کوئی علی ہے خوشبو سب کی ایک ہے کیونکہ پانی ایک ملا نا چشمہ ایک ہے ان کا سافی ایک ہے ان کا ساکی ایک ہے ان کا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ سامنے جب ٹوکرہ رکھا گیا تو حضرت علی کہتے ہیں میں حیران تھا کہ سارا خواب تو رات والا ہے بات سنیں گے تو آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی آپ قرب دیکھیں ذرا صحابہ حضرت علی بیٹھیں اور عمر کے سامنے کھجوروں کا ٹوکرہ آیا اور عمر نے جون بج میں پہ نظر دوڑائی اور علی کو دیکھ کے مسکر آکے کہا علی رات کی طرح تقسیم کر دے جس طرح رات خواب میں تقسیم کی ہے نا تقسیم کر دے وہ بھائی وہ اپنے گھر میں سوئے ہیں وہ اپنے گھر میں سوئے ہیں عمر اپنے گھر علی اپنے گھر خواب علی دے کریں صبح اٹھ کے مسجد میں آئے ہیں بتاؤ عمر کو کس نے بتایا کہ علی نے رات کو خواب میں جب منظر دیکھا تھا اور نفرتیں کہیں اور ہوں گی ان کے دن بھی اکٹھے گزرتے تھے ان کی راتیں بھی اکٹھی گزرتی تھیں ان میں تو محبتیں بڑی تھی اچھا حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے اٹھ کے سب کو ایک ایک خجور دی ٹوکرہ لاکہ حضرت عمر کے سامنے رکھا تو عمر نے ایک خجور اٹھا کے مجھے دی میں نے جب خجور موں میں رکھی تو مجھے رات والا ذائق آیا جو حضور نے خجور دی تھی اب حضور سے تو عدب مانے تھا لیکن عمر سے تو میرا جرانہ تھا میں نے عمر کو کہا کہ اگر ایک خجور اور مل جائے عمر مسکرا کے فرمایا رات نبی نے اور دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا جب وہاں ایک ملی ہے تو پھر یہاں بھی ایک ہی ملے گی یہ ان کا رشتہ تھا آپس میں محبتوں کا اور جو آپ کربلا کے شہدہ کے نام پڑھیں حضرت مولا علی کے جو بیٹے حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے ایک کا نام ابو بکر تھا ایک کا نام عمر تھا ایک کا نام عثمان تھا یہ شہدہ کے نام کی رسک کہیں سے بھی لیں آپ کو یہ نام بھی لیں گے حضرت علی کے بیٹوں کی مجھے بتاؤ جس سے دشمن ہی ہوتی ہے کوئی دشمن کے نام بھی اپنے بیٹوں کے ناموں پہ رکھتا ہے یار ہمیں یزید سے نفرت ہے شمر سے نفرت ہے کوئی آپ کو ملے گا محبہ حسین جس نے اپنے بیٹے کا نام یزید کے نام پہ رکھا ہو اوہ بھائی ہم نفرت کرتے ہیں ہم تو کتے کا نام بھی یزید نہ رکھیں اور علی اگر اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر پہ رکھ رہا ہے تو مطلب کہ وہاں دشمن ہی نہیں تھی وہاں محبت تھی جس سے پیار ہوتا ہے نام اس کا رکھا جاتا بیٹوں پہ کیونکہ اس نام سے محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے تو حضرت صحابہ اکرام کے درمیان اپس میں محبت تھی پیار تھا اب اللہ نے ان کی اگلی صرف بیان کی فرمایا تراہم رکعا سجدن تو نے دیکھے گا کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں وہ رکوع کریں گے وہ سجدہ کریں گے ان کو سجدوں سے رکوع سے بہت پیار ہے یہ جو محمد کے ساتھی ہیں نا یہ رکوع سجود کرتے ہیں بے نمازی نہیں ہوتے بھنگ پیلی چرس پیلی نشے میں مست رہا نعرہ علی کا لگائے علی ہم تیرے ملنگ علی ہم تیرے ہیں عبادت کے لئے اور بتہ رہے ہیں اور یہ کون سی محبت ہے بھئی محبت تو عمل مانگتی ہے محبت تو عمل مانگتی ہے محبت دعویٰ ہے دعوے پہ دریر چاہیے حسین سے محبت کا دعویٰ اور حسین کربلا میں جا کے ایک نماز بھی قضا نہ کرے اور حسین کا ماننے والا کبھی جھکے ہی نہ پاکی پلیدی کا نہیں پتا وضو کا نہیں پتا غسل کا نہیں پتا مسجد کا نہیں پتا سجدے کا نہیں پتا نماز ہی نہیں آتی نعرہ حضرت علی کے لگائے وہ نشہ کرنے والا بھی کبھی علی کا نام لے سکتا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو نشے سے نفرت تھی حضرت سجدنا حضرت سے نفرت ہی سلیتی ہم کام یزید والے کریں اور نام حسین کا لیں بتاؤ دنیا کی کسی محذب قوم کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ عملی طور پر کسی کے ساتھ ہوں اور نعرے کسی کے لگائیں بندہ ہو نون لی کا نعرے پی ٹی آئی کے لگائیں لیکن کام نون لی کا کرے کوئی قبول کرتا ہے آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سٹیج پہ جا کے کھڑے ہو جائیں اور یہاں بینر آپ نے نون لی کے لگایا ہو آپ کو کبھی کھڑا ہی نہیں ہونے دیں گے آپ کے چھت کے نیچے اور یہاں سب کو چل رہا ہے کہ کام سارے یزید والے ہو رہے ہیں اور نام حسین کا لے رہے ہیں کیسے حسین قبول کرے گا حسین کا حال تو یہ ہے کہ ان کی کربلا میں جا کے بھی نماز قضا نہیں ہوتی ایسا نمازی دنیا نے آج تک نہیں دیکھا جیسا حسین تھا ایک سجدے میں سر کٹایا اور قیامت کی صبح تک حسین ابن علی کا سر سجدے میں پڑا ہوا ہے ایک بندہ توافع کعبہ کر رہا ہے احرام میں لبائک اللہم لبائک لا شریک لکا لبائک صدائیں دے رہا ہے اونٹی سے گرا فوت ہو گیا سیابا نے آکے عرض کی یا رسول اللہ وہ بیچارہ احرام کی علت میں فوت ہو گئے نے لگا کہ کپڑے نہیں پہنے احرام کی حالت میں تھا بیچارہ پوت ہو گیا حضور فرمایا بیچارہ نہیں قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے کوئی کس حال میں آئے گا کوئی کس حال میں آئے گا جب یہ بندہ اٹھے گا تو اس کے لبوں پہ تلبیہ کی آواز ہوگی اور احرام کی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں جائے اسی حالت میں اٹھتا ہے ذرا تصور کر کے بتاؤ نا کربلا سے جب حسین اٹھے گا تو کس حالت میں اٹھے گا سر تو سجدے میں کٹا تھا نا اور سجدے میں حسین اٹھے اور مررخین نے لکھا ہے کہ جب کٹا ہوا سر حسین نیزوں پہ تھا اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ یزید نے سارا ظلم کیوں کیا تھا اتنے لاشوں پہ گھوڑے کیوں دڑھائے خیموں میں آگ کیوں لگائی قیدی کیوں بنایا کیوں وہ چاہتا تھا کہ حسین میرے سامنے جھگ جائے حسین کا سر جھگے لیکن جب شہادت پائی تو حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ رکھا تو کسی نے دیکھ کے کہا واہ واہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے مزہ یہ ہے کہ جو جھکانا چاہ رہا تھا وہی سر کو اٹھا رہا ہے یہ اللہ کا کرم ہے نا کہ جو وہ جھکانا چاہ رہے ہیں جس کے لیے اتنے جتن کیے گئے اللہ نے ان کے ہاتھوں سے حسین کا سر انچا کر دیا بلند کر دیا یہ کٹا ہوا سر بھی سر بلند ہے اور دمشق اور کوفے کے بازاروں میں امام عالی مقام کے اس کٹے بے سر سے جب ہوں دلتے ہیں تو موریخین نے لکھا ہے کہ وہاں بھی سبحان ربی العالی کی صدایاں آ رہی تھی کیونکہ سر سجدے میں کٹا تھا عادت تھی تو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو یہ ان کا انداز ہے اللہ کہتا ہے کہ وہ رکوع اور سجود کرتے ہیں اگلی بات ذرا دیکھیں نبی کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں ان کی آداز ذکر کرتے ہیں فرمایا وہ محبت کیوں کرتے ہیں کفر سے نفرت کیوں کرتے ہیں رکوع کیوں کرتے ہیں سجود کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو آگے قرآن نے ذکر کر کے فرمایا یبتغون فضلم من اللہ وردوانا دنیا میں کوئی بتاؤ جس کے عمل کے اخلاص کی گواہی عرش کا رب دے یہ صحابہ ہیں جن کے عمل کے اخلاص کی گواہی اللہ دے رہا ہے کہ ان کا جتنا عمل ہے دنیا کے لیے نہیں بناوٹ کے لیے نہیں دکھلاوے کے لیے نہیں ریاہ کے لیے نہیں فرمایا ان کا عمل اس لیے ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے بھی کبھی عمل کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم تو مسجد میں چندہ نہیں دیتے جب تک جمعہ کے دن مولوی صاحب علام نہ کریں فلاں بند نے اتنا چندہ دیا ہے لیکن وہ ہیں جن کے عمل کی اخلاص کی گواہی عرش کا رب دے ان کا عمل صرف اللہ کے لیے کون واللذین معاہو جو محبوب کے ساتھ رہتے ہیں یا ان کا عمل اچھا ان کی مثالیں کیا دیں فرمایے یہ جو پچھلی مثالیں ذکر کی یہ تورات میں بھی ہیں ان کا ذکر کہ وہ سجدہ کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں محبت کرتے ہیں کفر پہ سختے ہیں آپس بر اہم دل ہیں اللہ کہتا ہے ان کی یہ مثال ہم نے تورات میں بھی ذکر کی آگے وقفے اور وقف کے بعد آگے فرمایا وَمَسَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ اب یہ اگلی جو عبارت ہے یہ انجیل کا ذکر اگلی عبارت کے ساتھ ہے چونکہ وقف آگیا پچھلی کا پیچھے تورات کا انجیل کا اگلہ ذکر ہے اب انجیل میں کیا ہے اللہ کہتا ہے اس میں کیا ہے ایک مثال دی سنیے سنیے ذرا اللہ ارشاد کرتا ہے کہ ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے اس کھیتی کی طرح کونسی کھیتی جس کو بویا جائے تو اس کی کونپل جب نکلتی ہے سینہ چیرتی ہے زمین کا اور باریک سی کونپل نکلتی ہے تو کتنی کمزور ہوتی ہے اب یہ ہوتا ہے کہ پھر شَتْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَزَ فَاسْتَوَا پھر اسے طاقت دی جب وہ پٹھا نکلا تو جو کسان ہوتا ہے اس کا دل ہر وقت دک دک کرتا ہے یار اندھی نہ آجائے بارش نہ آجائے طفان نہ آجائے کیونکہ وہ کمزور کمپل ہے وہ سہ نہیں سکے گی جھٹ کا تیز آندھی آئی تو ختم ہو جائے گی بارشیں تیز آگئیں تو وہ ختم ہو جائیں گی اللہ کہتا ہے یہ ان کی مثال ہے پھر کیا ہوا فَاسْتَغْلَزَ فَاسْتَوَا اَلَا سُوْقِهِ پھر اپنی ساک پر سیدھی کھڑی ہو گئی یعنی وہ خوش تنہ مضبوط ہو گیا انچے ہو گیا اپنی جگہ پہ پہ پہنچ گیا فصل پک گئی اب پورا جو کسان کا باغ ہے جو فصل ہے وہ لے لے آ رہی ہے پکی ہوئی فصل ہے پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے اب وہ جو کسان پہلے ڈر رہا تھا کہ فصل کچھی ہے بارش نہ آئے طفان نہ آئے آندھی نہ ہر وقت دھڑکہ لگا رہتا تھا جب فصل پک گئی پوری طرح قدبے کھڑی ہو گئی اللہ کہتا ہے پھر کیا ہوا اب جو کسان ہے اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے فصل پک گئی اس کی محنت رنگ لائی اللہ کہتا ہے کہ جس نبی نے محنت کر کے ایک ایک شخص کو اکٹھا کیا تھا جب فصل کچھی تھی تو کبھی بلال پہ ظلم ہوتا تھا کبھی امار پہ ظلم ہوتا تھا کبھی حضرت زینیرہ پہ ظلم ہوتا تھا کبھی آل امار کو سختیاں دی جاتی تھی کئی حضرت خبیب کو انگاروں پہ لٹایا جاتا کسی کی آنکھیں نکالی جاتی کسی کے اوپر لوہے کی کنگیوں سے جسم کو چھیدہ جاتا کہا وہ جو فصل لگانے والا محمد عربی تھا وہ اس کچھی فصل کو دیکھ کے ظلم کی آنڈیاں دیکھ کے پریشان ہوتا تھا کیا بنے گا لیکن جب فتح مکہ کے دن دس ہزار کے لسکر کے ساتھ میرا نبی آیا اللہ کہتا فصل پک چکی ہے اب اپنے کات اور کات کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے اب کفر کو بھی طاقت نہیں کہ آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے اب فتح مکہ کو پڑے جب حضور دس ہزار کے لسکر کے ساتھ آئے شام کا اندھیرہ چاہ چکا تھا حضور فرمایا اندھیرے میں مکہ میں نہیں جائیں گے باہر پڑھاؤ کرو اور ہر صحابی کو حضور نے کہا کہ اپنا اپنا دیا خود روشن کرو دس ہزار دیا روشن کیے تو پورا شہر لگا پھر حضور نے بندے بھیج کے کہا جاؤ وہ جو سردار ہیں ان کو ذرا انچی جگہ پہ کھڑا کر کے منظر دکھاؤ وہ جو ظلم کرتے تھے ستم کرتے تھے ان کو پتا تو چلے کہ اسلام کا باغ پک چکا ہے اب ان کی طرف ہاتھ نہیں اٹھے گا اور ان کو جب دکھایا گیا پھر حضور جب مکہ میں داخل ہونے لگے صحابہ کو کہا ایک راستے سے داخل نہیں ہونا چاروں سمتوں سے آدھے آدھے بندے تقسیم ہو کے مکہ میں داخل ہو تاکہ کفر کو پتا چلے کہ اسلام کا باغ پورا تناور درخت بن چکا ہے آج ان کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اب کیا بنے گا وہ دور تو دیکھا جب آنڈیاں چلتی تھی کسان کا دل رسلا ہے پھر اسلام کو غلبے کا وہ دور بھی آیا اور زمانے نے وہ دور بھی دیکھا جس بلال پہ امیہ ظلم کرتا تھا ایک دن آیا زمانے نے دیکھا وہی بلال اس امیہ کی چھتی پہ بیٹھا ہوا ہے جس پہ ظلم کرتے تھے تب تی ریتوں پہ لٹاتے تھے فتح مکہ کے دن قریشی نیچے کھڑے تھے بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا تھا کب وہ دور ختم ہو گیا جب تم ظلم کرتے تھے اب اسلام کا پودا پک چکا ہے بتاؤ یہ طاقت اسلام کو کس نے دی صحابہ نے سارے حضور کے ساتھ وفادار تھے سرور کائنات کے ساتھ جڑے اور اللہ نے ان کی تعریف کی ان کی مدہ کی اس لیے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی اسلام کی بلندی کے لیے جس کو حسین نے دیکھا تھا کہ میرے نانے نے صحابہ نے مشکلیں سہ کے پروان چڑھایا ہے اور حسین کی موجودگی میں اس کو یزید کمزور کرے اس کی قدریں پامال کرے حسین نے کہا یہ نہیں ہوگا پھر حسین ڈٹ کے کھڑا ہو گیا سب کچھ لاکے سامنے کھڑا کر دیا اور ساری طبانائیاں قوتیں جو کچھ حسین کے دامر میں تھا چھ ماہ کا معصوم بھی لے آیا اٹھارہ سال کا جوان بھی لے آیا ساتھ ابباز جیسا بھائی بھی لے آیا اور ساتھ قاسم جیسا بھتیجہ بھی لے آیا اور سب کچھ کربلا کے سامنے لاکے اس ظلم کے سامنے کھڑا کر دیا مالک تیرے دین کے لیے جس کی ضرورت ہے یہ حاضر ہے تو چاہے تو ابباز کو قبول کر لے چاہے تو علی ازغر کو لے لے چاہے علی اکبر کو لے لے چاہے قاسم کو لے لے حسین سب کچھ لے آیا ہے تیری بارگاہ میں یار آج ضرورت ہے اسلام کو ہماری ہماری نسلوں کی ہمارے بچوں کی کیا ہم نے ان کی تربیت اسلام کے مطابق کی ہے یہ ذہن میں رکھ لیں دور کے تقاضے تھے آپ نے شاید پڑھا ہو کہ ایک دور تھا کہ جب کوئی مسلمان زیادہ ذہین و فتین ہوتا تھا تو انگریز اس کا انگوٹھا کار دیتے تھے کہ یہ کوئی فن جو جانتا ہے وہ اپنے مسلمانوں کو تقویت نہ دے سکے جب انگوٹھا کٹ گیا تو بندہ بکار ہاتھ کار دیتے تھے پھر اس کے بعد آگے جب چند قدم چلے تو پھر یہ چلا کہ جو ذہین و فتین بندہ ملتا تھا اس کو اغوا کر لیتے تھے لے گئے بندہ اٹھا کے غیب ہو گیا اب جس دور میں میں اور آپ داخل ہیں نہ انگوٹھے کٹے جاتے ہیں نہ ہاتھ کٹے جاتے ہیں نہ بندے غوا ہوتے ہیں اب صرف دماغ غوا ہوتے ہیں بچہ آپ کا ہے آپ کے پاس ہے خرچ آپ کر رہے ہیں پڑائی آپ کروا رہے ہیں دماغ کوئی اور اچھکے لے گیا وہ آپ کے کام کا نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے دماغ سوشل میڈیا کے ذریعے اغوا کر لیے گئے خرچ ہم کر رہے ہیں تعلیم ہم دے رہے ہیں کھیلان ہم دے رہے ہیں رہائش ہم دے رہے ہیں دماغ کوئی اور اٹھا کے لے گیا ہے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں یہ جلد سے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی فکر اندر اترے اگر تم روٹین سے آئے ہیں ذکر سنا نعرے لگائے لنگر کھایا گھر کو چلے گئے یہ کوئی مقصد نہیں ہوتا مقصد یہ ہے اصل جو لنگر ہوتا ہے وہ پیغام ہوتا ہے یہ باقی جسم کی غذا ہوتی ہے یہ اہل خانہ کی محفل کروانے والوں کی اپنی محبت ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چلو مہمان ہیں تو کچھ پیش کر دیں وگر نہ اصل جو لنگر ہوتا ہے وہ کسی شخص کا پیغام ہوتا ہے تعلیمات ہوتی ہیں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات دین رسول تھا جس کے لئے حضور نے صحابہ نے قربانیاں دی تھی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس دین کی بلندی کے لئے کربلا تک گئے اور اس کو قربانی دی اپنا سب کچھ قربان کر کے اس دین کو اپنے بچایا سارا گھر دین کا احساس سچا اپنے دیکھا نہیں ہوگا اب تاریخ پڑھیں جب کربلا سے واپسی پہ لشکر نکلے تو یہ شہیدوں کے سر کٹے گئے اور نیزوں پر رکھے گئے اور جو اہلِ بہت کے اونٹ تھے ان کو لائن میں کڑا کر کے خواتین کو بٹھا کے امامِ زین العابدین کو بیڑیاں پینا کے تو جو ان کے اپنے اونٹ تھے ان کی نکل آپ کے ہاتھوں سے باندھی گئی آپ اپنے اونٹ خود لے کے جائیں اور وہ جو سر تھا امامِ علی مقام کا وہ نیزہ حضرتِ زین العابدین کو پکڑا دیا گیا اپنے دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا کہ بیٹا باپ کا سر اٹھا کے چلے اور باپ کے خون کے کترے بیٹے کے چہرے پہ پڑے حضرتِ امامِ زین العابدین اپنی پھپو زینب سے کہتے ہیں کہ پھپو یہ کیا ہے تو وہ دلاسہ دے کے کہتی ہیں مطر صبر کا وقت ہے ہمارا امتحان ہے حسین کا ختم ہو گیا ہمارا شروع ہو گیا کہ تم اس لیے تو بچے ہو ہمارے لیے ایک مرد اس لیے بچائے کہ آپ ہمیں سہرہ دیں تو آپ صابروں کی اولادو اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ اب بار بار ان کو آیت پڑھ کے سناتی اور پھر یہ چلتا ہوا کاروان چلتے چلتے جب کوفے پہنچا یہ وہی کوفہ تھا جہاں مولا علی رضی اللہ تعالی انو خلافت کے زمانے میں رہے حضرتِ زینب اس وقت چھوٹی عمر میں تھی اور حضرتِ مولا علی کے ساتھ تھی اور یہی روایات بتاتی ہیں کہ کوفے کے اندر خواتین کے لیے جو درسِ قرآن منقد ہوتا تھا وہاں درس کی مسند پہ حضرتِ زینب بنتِ علی بیٹھا کرتی تھا یہ درسِ قرآن دیتی خواتین کو اور جب ان بازاروں سے گزرنے لگیں تو منظر یاد آیا کہ کبھی وقت ہوا مالک تیری قدرتیں کبھی یہاں ہم درس دیا کرتے تھے اور شاہوں کی طرح رہتے تھے خلافت ہماری تھی اور کیسا دھو رہا کہ آج اسی بازار سے قیدی بن کے گزر رہے ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی صبر کر کے دکھایا پھر وہاں سے چلتے چلتے یہ کاروان یزید کے دربار تک پہنچا بڑے ظلم صحیح لیکن منزل جب آپ کی پختہ ہو فکر آپ کی پختہ ہو نظر منزل پہ ہو مشکلیں سہنا بھی پڑیں آپ کو کچھ نہیں ہوتا ایک کونے میں بٹھایا گیا حضرت امام زین العابی دین بیمار تھے تو جب یزید اپنی چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نکلا کہ دربار کو دیکھوں ذرا شان و شوقت ہے فتح کا جشن منایا جا رہا ہے تو جب حضرت امام زین العابی دین کے قریب پہنچے تو یزید کے بیٹے نے حسین کے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ دیکھ رہے ہیں اپنے انجام اور دیکھ ہمارا فتح کا میار تم مٹ گئے ہو ختم ہو گئے ہو اور یہ دیکھو جشن خموش ہو کے آگے گزر گئے واپس پلٹ کے آئے تو آزان کی آواز شروع ہو گئی دربار میں آزان دی جا رہی تھی اشہد انہ محمد الرسول اللہ پہ پہنچے سناٹا چھا گیا یہ پھر علی کے لخت جگر تھا حسین کا بیٹا تھا بولنا تو جانتا تھا نا یزید کے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑ کے جو جنجوڑ کے کہا تو نے کہا تھا مٹ گئے بتا اس موزن کی آزان میں جس محمد کا نام ہے میرا نانا ہے یا تیرا نانا ہے ہم مٹے نہیں ہم اسی آزان کو بچانے آئے تھے وہ گونج رہی ہے جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا ہے کیونکہ وہ گئے تھے دین کو بچانے اور دین وہاں سے بچا کے بھیجا ہے لیکن بدقسمت ہی اماری کہ ہم نے حسین کا نام تو لیا پر حسین کا بھیجا ہوا دین قبول نہیں کیا جو کربلا سے حسین نے بچا کے بھیجا تھا اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے کربلا سے حضرت زینب صلی اللہ علیہہ سارا دن تبتی ریت پہ شام کے اندھیروں میں بیٹیوں کے پردے کے لیے دوڑتی رہی کہ کہیں اس ماحول میں بھی ان کا پردہ ساکت نہ ہو ہماری بیٹیاں اگر دس محرم کے دن بھی پردہ نہ کریں تو کیا زینب خوش ہوں گی جس دین کی آیات سرور کائنات کے گھر میں اتری تھی اور اہلِ بیت نے اس کے اوپر پہرہ دے کے سب کچھ قربان کر کے ان آیاتِ قرآنیہ کے اوپر عمل کیا ان کے ماننے والے اگر ان کے نام پہ ہی ان چیزوں کو اڑا کے رکھ دیں اور ان پہ عمل نہ کریں تو بتاؤ اہلِ بیت خوش ہوں گے جا ناراض ہوں گے اس لئے صاحب ایک ہی راستہ ہے ایک ہی فکر اور پیغام ہے کہ آؤ کربلا کی اصل فکر کو سمجھے کربلا کی بھوک یاد کر کے رونا پیاس یاد کر کے رونا ظلم یاد کر کے رونا یہ نہیں ہے یہ سوچو کہ حسین نے پیاس کس مقصد کے لئے کٹی بھوک برداشت کی تو کس مقصد کے لئے کی یار میرا آپ کا بچہ بھوکا ہو ہم سے برداشت ہوتا ہے حسین اگر تین دن بچے پیاسے رکھ کے بھی ڈٹ کے کھڑا ہے تو مطلب ہے کہ اس کے پیشے نظر کو مقصد تھا نا ہم نے وہ پیاس یاد رکھ لی وہ مقصد بھول گئے جس کے لئے حسین گیا تھا ہماری زندگی میں وہ دین نہیں ہے نماز نہیں ہے روزہ نہیں ہے حج نہیں ہے زکاة نہیں ہے اخلاقیات ہمارے نہیں ہیں ہمارا رویہ انسانوں کی طرح نہیں ہے تو کیا ہم نے کیا سیکھا ان سے وہاں رویہ کتنے خوبصورت تھے امام زین الرابدین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے بعد جتنی دیر زندہ رہے روایات میں آتا ہے ساری زندگی کبھی ہنسے نہیں آنکھیں عشق برساتی رہتی ظاہری جس نے اتنا بڑا مارکہ دیکھا جس کے سامنے بھائی بتیجے بانجے پیاسے شہید ہو جائے وہ کیسے ہنسکتا ہے اور جب ٹھنڈا پانی سامنے آتا تو آپ رو پڑتے ہیں فرماتے ہیں مجھے سکینہ کی پیاسیاد آتی لیکن آپ حج پہ جا رہے ہیں اور مختار سکفی کا غالبا دور تھا قاتلانے حسین کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا تھا ایک بدبخت گھوڑے پہ سوا رہے دورتے دورتے آیا آپ کا خیمہ لگا تھا بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے ویسے پڑھاؤ کیا ہوا تک اپلا جا رہا تھا ایک بندہ قریب آیا آپ کو دیکھا اور پھر پیچھے آٹا اور دور پڑھا اپنے خدام سے کہا اس کو بلاؤ جب وہ سامنے آیا تو وہ عزرت شہزادہ علی ازغر کا قاتل تھا جس نے تیر مارا تھا دو شاخہ اپنے کہا کدھر آئے ہو کہا حضور پیاس لگی تھی فرمایا بیٹھو خدام سے کہا پانی لاؤ ٹھنڈا اس کو دو ایک پیالہ دیا کہا دوسرا دو تیسرا دو رچ کے پانی پیا جب وہ نکلنے لگا تو باہر جا کے پھر اندر آکے کہنے لگا حضور پہچانا فرمایا ظالم تجھے نہیں پہچانا جس نے میرا سارا گھر اجاڑا تھا تجھے نہ پہچانوں کہنے لگا جب پہچانا ہے تو پھر پانی کیوں دیا فرمایا یہ اپنے اپنے گھر کی ریت ہوتی ہے ہم تمہارے پاس گئے تھے تم نے پانی بند کر دیا تھا وہ تمہارے گھر کی ریت تھی تم آئے ہو تو ہم نے ٹھنڈا پانی پیش کیا یہ ہمارے گھر کی ریت ہے اور بھائی جس سے محبت ہے یار اس کا عمل اپنی زندگی میں داخل کرو اخلاق اس طرح کے بناو کردار اس طرح کا بناو زندگی اس طرح پہ بناو تمہیں بتانا نہ پڑے تم کون ہو تم اپنے عمل سے پہچانے جاؤ یہ حسین ابن علی کے ماننے والے بدبودار چہرے گندے چہرے غلازت سے برے ہوئے چہرے متعفن چہرے متعفن زندگی نشوں کی بے نمازیوں کی چوکوں میں پھٹوں پہ بیٹھ کے وقت گزارنے والے کبھی بھی حسین ابن علی کے وارث نہیں ہو سکتے کبھی بھی اس کے محب نہیں ہو سکتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی کا رخ بدلنا پڑے گا اللہ مجھے آپ کو توفیقِ عمل نصیب فرمائے ٹوٹے پوٹے لہجے میں جو باتیں کہیں اللہ اثر بنا کے دلوں میں اتار دے انہی کلمات کے اوپر میں آپ سے اجازت چاہوں گا وما علیہ الا البلاغ المبین آمین اللہم صلی اللہ سیجی دینا ومولانا محمد مادن الجود والکرم والی وصحابی وبارک وسلم اللہ اس بحفل پاک کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما تلاوت نادخانی واز نصیت جو کا سنا گیا اللہ قبولیت عطا فرما جتنے احباب آئے اللہ ایک ایک قدم پر رحمت برکت عطا فرما ماں بہنوں نے پس پردہ بیٹھ کے جو سنا اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما اور جس جذبوں کے ساتھ بوڑے بچے جوان آئے ماں بہنیں آئیں اللہ ایک ایک قدم اٹھنے والا قبول فرما گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس محفل کی برکتیں گھروں تک منتقل فرما اللہ ہمیں امام علی مقام کے مقصد شہادت کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما قوم کی ماںوں کو بیٹیوں کو چادر زہرہ کا صدقہ پردے کی توفیق اتا فرما حضرت سجدہ زینب صلی اللہ علیہ کی طرح قرآن کے ساتھ ان کو محبت نصیب فرما اے اللہ سجدوں کا نور نصیب فرما اسلام پہ عمل کی توفیق نصیب فرما ہمارے جن بھائیوں نے آج اس محفل کا انعقاد کیا اے اللہ جو جو ان کی تمنایں التجائیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے پوری فرما وصل اللہ تعالیٰ اللہ حبیب محمد والی وصحابی اجمائین برحمت اللہ اللہ حبیب محمد وصحابی